بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو گلاوٹ کا قیمہ یا دم کا قیمہ بنانے کی ریسی بھی بتا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کلو بیف کا قیمہ لیا ہے یہ قیمہ آپ روکھا لیجئے اس میں فیٹ و ہارا بلکل نہوں زیادہ اچھا بنے گا اور یہ تمام سپائسز یہ ڈرائی روستڈ ہیں سب کو ڈرائی روست کیا ہے اور سپریٹلی ڈرائی روست کیا ہے کیونکہ سب کی ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہیں روست ہونے کی تین گول مرچے ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون کالی مرچے ایک لاغ ایک بڑی الائچی اس کو ڈی سیٹ کر کے پھر ڈرائی روست کیا ہے اور یہ ایک ٹکڑا ہے دارچینی کا آدھا انچ کا اس کو بھی ڈرائی روست کر لیا ہے ون ٹی سپون کچھے پپیتے کا پیسٹ چھلکوں اور بیچ سے سمیت آپ اس کو دھو کے اور پھر اس کو بلینڈ کر کے رکھیں اس کا پیسٹ بنا کے رکھیں چھلکے بھی اور بیچ بھی ایک چھوٹے سائنسی پیاز اسے گولڈن کر لیا ہے نمک حضب زائقہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے سب سے پہلے ہم یہ تمام سپائسز کو گرائنڈ کر لیں گے سپائسز کو اچھے تر گرائنڈ کر لیا ہے آپ سپائسز کو اکورڈنگ تو ٹیسٹ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ابھی سپائسز ہم پیمے میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک اور کچھا پپیتا پیاز ابھی ہم شامل نہیں کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے پیمے میں تمام سپائسز بہت اچھی طرح لکا دیئے ہیں اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کور کر دیا ہے ہم نے اور اسے ٹیڑھ سے دو گھنٹہ ہم روم ٹیمپریچر کے اوپر میرینیٹ ہونے کے لئے لگ دیں گے اگر اسے آپ گرمی میں بنائیں تو میرینیٹ ہونے کے لئے اسے آپ فریج میں رکھ دیں قیمے کو میرینیٹ ہوتے ہوئے روم ٹیمپریچر پہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے اس میں ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اسی وقت شامل کیا تھا بھول گئی تھی بتانا اور جب اس کو میں نے میرینیشن کے لئے لگ دیا پھر یاد آیا تو جب آپ تمام اس پائسز ایڈ کریں اسی وقت ادرک لہسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ایچ اس میں شامل کر دیجئے اور مکس کر کے اسے میرینیشن کے لئے لگ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دیکھتے ہیں اچھی طرح میرینیٹ ہو گیا ہے اس میں پیاس گولڈن کیوی شامل کر دیں گے اس سے اچھی طرح مکس کر دیں گے آدھا کلو میں ون ٹی سپون سے زیادہ گچھا پاپیتہ شامل نہیں کیجئے گا پیاس کو قیمے کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اسے کورنرز میں سب سیٹ کر دیں گے اور ایک ویل سا بنا لیں گے بیچ میں اور یہ الیمنیم فوائل یہاں رکھ دیں گے ہم اس کو سموک دیں گے کڑاہی کو میڈیم فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اس میں وہی وائل ہے جس میں ہم نے پیاس گولڈن کی تھی اور یہ کورٹر کپ میں نے آئل شامل کیا تھا آپ اس کی مہدار کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں قیمہ شامل کریں گے آئل میں آئل پری ہیٹڈ ہے میڈیم فلیم کے اوپر بسم اللہ قیمہ ہم اس میں بھونیں گے آئل میں اس وقت تر جب تک اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا اسے ایک منٹ ہی بھونا ہے اور ایک منٹ کے اندر ہی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ گرن پانی شامل کریں گے کیونکہ قیمہ گرم ہو رہا ہے اور اس میں ہم ٹھنڈا پانی شامل نہیں کر سکتے گرن پانی ہاف کپ بسم اللہ اس میں شامل کر دیں گے اسے بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اس طرح سپون سے یا کفگیر آپ کے پاس ہوگا ہے اس سے اس طرح اچھی طرح مکس کر دیں گے کیونکہ اس پر گلاوٹ کا جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس کے ویے سے پورا ایک جان ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سیپریٹ کر دیں گے اب اسے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اسے چیک کریں گے جیسے ہی اس میں دیکھیں یہ بوائل آنا شروع ہو گیا جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا ہم اس کی فلیم میڈیم سے سلو کر دیں گے دم کی فلیم نہیں سلو فلیم اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کا تمام پانی خوشک نہیں ہو جاتا سلو فلیم پر قیمے کو پکتے ہوئی دس منٹ ہو گئے ہیں اس نے کافی اپنے پانی ریلیز کیا ہے اب ہم اس کی فلیم میڈیم پہ کر دیں گے کیونکہ بہت جلدی یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے میڈیم پہ اس کی فلیم کر دیں گے اور اسے اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی سارا خوشک نہیں ہو جاتا گلاوٹ کے قیمے کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئی دس منٹ ہو گئے ہیں اب یہ بھونائی کی طرف آ رہا ہے بھونائی کی طرف آ رہا ہے اس کو بھون لیں گے اور اسے اب کور نہیں کریں گے اور اسے بھونتے ہوئے اس طرح بھوننا ہے ایسے ایسے گول چمبرشنی چلائیں گے ادھوائیس سارا یہ پیسٹ بن جائے گا مکسچر سارا ملتا بھی دانے دار جو قیمہ نظر آ رہا ہے اس طرح چلانے سے سارا یہ قیمہ بلکل پیسٹ بن جائے گا اس کو اس طرح کر کے ہم بھون لیں گے اچھی طرح کے دو تین سیکنڈ کے لیے اس کو اس طرح چھوڑیں گے پھر اس طرح بھونیں گے پھر اس کو دو تین سیکنڈ کے لیے کیونکہ اس کا جتنا بھی ایکسس وارٹر ہے وہ بوٹن میں چلا جائے گا پھر ہم اس کو بھونیں گے گلاوٹ کے قیمے کو چار سے پانچ منٹ تک میریم فریم پہ ہم نے بھوننا ہے اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا دانے دار ہے یہ دیکھیں اگر اس میں آپ ایکسس پپیتے کا پیس لگا دیں یا ایکسس وارٹر شامل کر دیں تو یہ دانے دار ٹیکسچر نہیں رہے گا اس کا یہ پیسٹ بن جائے گا دفر یہ ریڈی ہے اچھی طرح بھون گیا ہے اب ہم اس کی فلیم آف کر کے اسے دس منٹ تک کور کر دیں گے اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے مزیدار گلاوٹ کا قیمہ یا دم کا قیمہ ریڈی ہیں یہ اس ریسیپی سے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ